مہاراشتر میں پہلے لوگ سبح چناو کے دوران پیاز کی بڑھتی قیمتوں نے گٹھ بندھن سرکار کو جھٹکا دیا تھا، لیکن اب آگامی ویدھان سبح چناو میں سویابین کی گرتی قیمتوں کا اثر بھی اس پر پڑھنے والا ہے۔ اگست میں سویابین کا تھوک مولی دس سال کے نچلے ستر پر پہنچ گیا ہے۔ راجے کی کئی منڈیوں میں سویابین کے دام تین ہزار دو سو سے تین ہزار سات سو روپے پرتی قونٹل کے بیچ ہیں جو کیندر سرکار دوارہ دو ہزار چوبیس کے لیے گھوشت نیونتم سمرتھن مولی سے کافی کم ہے۔ اس سے کسانوں کو بہت ادھک آرثک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ملی جانکری کے مطابق، کیندر نے دو ہزار چوبیس سے پچیس خریف فصل وپرنن ستر کے لیے سویابین کا ایم ایس پی بڑھا کر چار ہزار آرٹ سو بانوے روپے پرتی قونٹل کر دیا ہے، جو پچھلے ستر کے چار ہزار چھ سو روپے پرتی قونٹل سے دو سو بانوے روپے ادھک ہے۔ سویابین کی قیمتوں میں 35 پرتیشت کی موجودہ گراوٹ سے کسانوں کو پرتی قونٹل ایک ہزار سے ایک ہزار پانچ سو روپے کم آئے ہونے کی سمبھاونا ہے۔ سویابین پروسیسر ایسوسییشن آف انڈیا، سوپا کے انسار سویابین کی قیمتیں دس سال کے نچلے ستر پر پہنچ گئی ہیں۔ دس سال پہلے ایم ایس پی دو ہزار نو سو روپے پرتی قونٹل تھی۔ حالانکی قیمتوں میں گراوٹ راجے سرکار کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ نومبر میں ویدھان سبھا چناو ہونے ہیں۔ کسان نیتا اور ایم ایس پی پر سپریم کورٹ دوارہ نیوکت سمیتی کے سدسے انیل گھنوٹ کے انسار، ویدرب اور مراتوارا کشیتروں میں قریب اسی ویدھان سبھا چشیتر ہیں جہاں بڑی سنخیہ میں کسان سویابین کو اپنی آجی وکا کا مکھے سروت مانتے ہیں۔ اس شیتر کے کسان چناو نتیزوں کو اسی طرح پرباوت کر سکتے ہیں جس طرح عام چناووں کے دوران پیاز اگانے والے کسان کر سکتے تھے۔ لوگ سبھا چناووں کے دوران پیاز کے نریات پر پرتیبند سے ستارور گٹ بندھن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیاز اگانے والے کشیتر میں وہ سبھی سیٹیں ہار گئے تھے۔ گھنوٹ نے کہا کہ سستے سویابین اور انے خادی تیلوں کے آیات کو بڑھاوا دینے کی سرکاری نیتی نے گھریلو قیمتوں کو پرباوت کیا ہے۔ کسان پچھلے سال سے بہتر قیمتوں کی امید میں سویابین کا بھندارن کر رہے ہیں۔ لیکن سرکار نے آیات شلک ہٹا دیا ہے جس سے آیات سستہ ہو گیا ہے اور گھریلو قیمتوں میں بھاری گراؤت آئی ہے۔ Bureau Report Market Times TV